اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفو ٹیک ہب حال ہی میں سعودی عرب میں تفانی بارش ہوئی ہے جس نے کافی حد تک تباہی مچا دی ہے سعودیہ میں اس سے پہلے بھی بارشیں ہوئی ہیں لیکن اس طرح کی تیز بارش نے سارے ریکارڈ توڑ دیئے ہیں اور کافی حد تک تباہی مچا دی ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تیز ہواوں کے ساتھ بارش کا امپیکٹ اتنا خطرناک تھا کہ وہاں کے ورکرز اور عمرہ کرنے والے افراد اپنے آپ کو سمحال ہی نہیں پا رہے تھے یہ اتنی تیز بارش تھی کہ حرم شریف میں رکھی ہوئی چیزیں جیسے بیریئرز ڈسبن وغیرہ اڑنے لگے اس تیز بارش کی وجہ سے پورے شہر میں ہائی الٹ جاری کر دیا گیا تھا دوستو ہم سب کو پتا ہے کہ قرآن اور اسلام عرب میں ہی نازل ہوا اور عربوں کی اپنی زبان میں نازل کیا گیا اور اس اسلام کی مشن کو عربوں کے حوالے کیا اور ساتھ ساتھ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرما دیا تھا کہ اگر تم اس سے پیٹ پھیرو گے تو تمہیں ہٹائیں گے کسی اور کو لے آئیں گے یہ نوٹ کر لیجئے اس لیے کہ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی تھی محمد علمے سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم یہ رتبہ بلند بلا جن کو مل گیا لیکن ساتھ ہی اللہ نے دھمکی بھی دیتی تھی سورہ محمد میں اگر تم پیٹ دکھا دوگے اس بیشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے تمہیں ہٹائیں گے کسی اور کو لے آئیں اور یہ بات آتھ سے سات سو سال پہلے ہو چکی ہے ترکوں کی صورت میں جب عرب ایاشی میں لگ گئے تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کا کام ترکوں سے لینا شروع کر دیا ایون صورتحال کچھ ایسی آ گئی تھی کہ خان کعبہ کی ذمہ داری بھی ترکوں کے ہاتھوں میں آ گئی لیکن آج پھر جب عربوں کی حکومت آئی ہے تو وہی چیز واپسی گھوم کر آ رہی ہے کہ عرب پھر سے ایاشیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں اگر ہم اس طفان کو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ورننگ کہیں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی کیونکہ آج جو عربوں کا حال ہوا واہ ہے وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کیونکہ کبھی کبار ان تیز ہواوں اور بارش کا مقصد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ورننگ دینا ہی ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ عذاب کبھی بھی ایک دم نہیں دیتا بلکہ پہلے ورننگ دیتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ طفانی بارش عربوں کے لیے کوئی ورننگ ہی ہو دوستو اللہ تعالیٰ سور رات کی آیت نمبر بارہ میں صاف ارشاد فرماتا ہے اور ہم ہی ہیں جو تمہیں ڈرانے کے لیے بجلی بڑھ ساتے ہیں اور وہی تو ہے جو تم کو ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا اور بھاری بھاری بادل پیدا کرتا ہے اسی طرح کی تیز بارش کے درمیان مکہ کے کلوک ٹاور پر نماز کے دوران اسی طرح کی کڑکتی ہوئی بجلی گرتی ہوئی دکھائی دی دوستو آج جو عربوں کا حال ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ بتو کی پوجہ کرنا ڈانس کرنا بار کلبز وغیرہ بنوانا مطلب ہر وہ کام جو گناہ میں مبتلا اور اللہ سے نافرمانی والا ہے اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف اللہ کے گھر کی حفاظت کا بیڑا بھی اٹھایا ہوا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک میان میں دو تلوارے آ جائیں یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک ہی جگہ اچھی اور بری دونوں طرح کی چیزیں مرج ہو جائیں دوستو اگر ہم چودہ سال پہلے چلے جائیں تو یہی عرب تھا جس نے اپنے دور کی سوپر پاور آرمیز یعنی رومن آرمی اور پرشین آرمی جو کے جدید اسلحہ رکھتی تھی ان کو الڑ دیا تھا لیکن آج اسی ملک کے لوگ ہر شیطانی اور کفریہ کاموں میں مبتلا ہو چکے ہیں سعودی عرب پر آج سلمان بن عبدالعزیز کی حکومت ہے کہنے کو تو بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز ہے لیکن ملک کو چلانے والا اس کا بیٹا ہے جس کا نام محمد بن سلمان ہے جب سے یہ محمد بن سلمان حکومت میں آیا ہے اس نے پورے عرب کا نقشہ بدل دالا ہے سعودیہ کی طرف سے ڈبلو ڈبلو ای ریسلنگ شوپ منقط کروانا لائف کونسرٹس کروانا کلبز اور پپس کی اوپننگ اب جب اس طرح کی بے حیائی ہوگی تو پھر اللہ کا عذاب ہی آنا ہے رحمت نہیں دوستو ہماری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو دین حق پر قائم و دائم رکھے اور اللہ تعالی اپنے عذاب سے ہم امتوں کو محفوظ رکھے آمین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ابھی کے لئے ہمیں دیں اجازت اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ